سوال گئتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ہیلتھ انڈیا میں دفتو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز لے کر حاضر ہوا ہوں جو بازانی آپ اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور طاقت اور قوت کی لحاظ سے ایسی چیز ہے کہ آپ اگر برداشت کر لے تو میں آپ کو مو مانگئے نام دوں گا تو آپ ایسی چیز جو آپ فری کے برابر چیز ہو اور اس میں ایسی طاقت اور قوت ہو کہ آپ سے برداشت بھی نہ ہو تو بس طریقہ سنیے کس طریقے سے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ جس بھی مرد نے اس کا استعمال کر لیا تو طاقت اور قوت کا سمندر اس کے اندر پیدا ہوگا اگر چار سے پانچ بھی بیویاں ہوں تو وہ ان کو سیٹسفائی کر دے گا بہت ہی مفید یہ چیز ہے کرنا آپ کو کیا ہے سب سے پہلے میری آپ سے گجالیش اگر اپنا مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس سب کماری نئی اور تجا ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی ساتھی میری آپ سے گجالیش سے کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو مستند حکیم سے رائے مشورہ جرور لیا کریں کیونکہ ہر کسی کا مجاز الگ ہوتا ہے ان اس کے جو حکمت میں دیے جاتے ہیں وہ مجاز کو چیک کر کر ہی دیا جاتے ہیں کیونکہ مجاز کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ساتھی پرہز کے ساتھ استعمال کیا کریں تو انشاءاللہ فائدہ آپ کو ضرور ملے گا خٹی چیزیں فاسٹ فوڈ کولڈنگ بیڑی شراب سگرٹ گھٹکا تلی بھنی چیزیں اور گرم چیزیں ان چیزوں سے پرہز کریں موسمی فل کھایا کریں اور یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور ایکسرسائز کیا کریں تو یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو فولو کرنی ہیں اس نسکے کی طرف آتے ہیں اس میں آپ کو لینا کیا ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے مستگی رومی لینی ہے جو پنساری کی دکان سے بہت آسانی آپ کو مل جائے گی مستگی رومی بہت ہی طاقتور چیز ہے اور یہ آپ کو لینی ہے دو طولے کی مقدار میں دوسری چیز آپ کو اس میں لینی ہے دال چینی دال چینی کوشش کریں کہ اچھے کوالٹی کی ملے لمبی لمبی جو دال چینی ہوتی ہے وہ والی لینی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو دو طولے کی مقدار میں لینی ہے تیسی چیز آپ کو اس میں علاچی لینی ہے ہری والی یہ بھی آپ کو دو دولے مقدار میں لینی ہے تینوں چیزیں آپ انساری سے کوشش کریں اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی مجھے اچھی قوالٹی کی دیدے بھلے ہی دو روپے فالتو لے لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر باریک سفوف تیار کر لیں اور جتنی یہ تینوں چیزیں تیار ہوں گی ان کے ہم وزن آپ کو اس میں مشری ایڈ کرنی ہے تینوں چیزیں آپ کو چھے دولے کی مقدار میں بنی ہو تو چھے دولے آپ کو اس میں مشری ایڈ کرنی ہے اس کے بعد اچھی طرح اس کو کوٹ لیں اور باریک کر لیں اور ایسا سفوف تیار کر لیں جو بالکل مثلہ سرما ہو اور اس کے بعد آپ کو اس کے استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کا ایک ٹائم ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے یہ آپ کو شام کے وقت اثر کے ٹائم استعمال کرنا ہے لگ بگ پانچ کے قریب پانچ یا چھے کے قریب استعمال کریں ایک گلاس نیم در گرم دودھ لے لے گائیں کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ استعمال کریں ایک چھمچ استعمال کر لیں پھر طاقت اور قوت اگر آپ روک سکیں تو آپ کو مو مانگائے نام دوں گا بہت ہی شاندار بہت ہی طاقتور یہ نسکہ ہے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا تو دوستو یہ دی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کے سمجھے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ سکھلے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ دھنیباد